آج ہو آج ہو آج ہو آج ہو آج ہو آج ہو آگے آج آگے لے گے جی اسلام علیکم پاکستان ویورز جیسے کہ خوبصورت پاکستان ہے اس طرح خوبصورت لوگ بھی ہیں اور خوبصورت شہزادے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بائیکرز ہیں اور کتنے خوبصورت اور اسین اور جوان اور ینگ لڑکے ہیں اور یہ صرف ایکسپلور پاکستان کہ پاکستان کا برائٹ فیس اور پاکستان دکھانے کے لیے یہاں آئے ہیں سپیشلی دور سے ٹریول کر کے آتے ہیں ٹائم نکال کے آتے ہیں اور بائیکس پہ آتے ہیں تو سپیشلی اس چیز کے لیے کہ آپ لوگوں تک یہ جتنے بھی راستے ہیں اور جتنے بھی مشکلات ہیں وہ بتا سکیں اور آپ تک پہنچا سکیں اور پاکستان خوبصورت پاکستان کو دکھا سکیں تو ہم اسے بات کریں گے یہ کب سے کر رہے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں کیا مشکلات آتی ہیں اور کیا آسانی آتی ہیں تو آج ہم سٹارٹ لیں گے جو ان کے بائیکرز کے مرحل چیف ہے سیاہ گروپ کے تو جی سر آپ کا کیا نام ہے اسلام علیکم یوسف نام ہے میرا جی سر آپ بتائیں گے ذرا ایکسپلورنگ گروپ فاغستان ہم لوگ تقریباً دوہزار پندرہ سے ایکسپلور کر رہے ہیں اور نہ صرف یہ ہیں بلکہ ہمارے فارنرز گروپ بھی آتے ہیں ان کو بھی لے کے ہم ٹریول کرتے ہیں اور ہمارا صرف مقصد یہ نہیں ہے ہم خود بھی گھوم رہے ہیں اور لوگوں کو تھوڑا سا گائیڈ لائن دیتے ہیں کہ دیکھیں ٹریول دیکھیں فالو آس اور ادھر جو یہ چار فیسٹیولز ہوتے ہیں ہم نے تقریباً تین تو کی ہیں اب یہ تیسرا ہے سوری تیسرا یہ والا کر رہے ہیں پھر ایک شومس ہے اس کا ذرا سا وہ ہے ڈاؤٹ فول ہے تو ہم یہ آتے ہیں اور تاکہ ہم انٹرنیشنلی اور سوشل میڈیا پہ اس کو تھوڑا پرموٹ کریں ہمارا جو مین پرپس اور مقصد ہے کہ پوزیٹیف ایمیج آف پاکستان اس کو ہم اراؤنڈ دی ورل جو ہے اس کو پھیلائیں اس میسیج کو وہ کریں جو اب ایک پچھلے چند سالوں سے چل رہا تھا ہم نے اس کو الحمدللہ اس کے اوپر اورکم کی ہے اور ابھی بہت سارے فارنرز بلکہ آپ کو یہاں پہ ملیں گے بھی بائکس پہ آ رہے ہیں فور ویل ڈرائیو لے کے آ رہے ہیں اور اس میں الحمدللہ ہمیں کامیابی ہوئی ہے یہ سارے حضرات ہم اکٹھے ہی ہوتے ہیں اور مشکلات ضرور ہیں لیکن ٹو ویلز کا کوئی کمپیرزن نہیں ہے جو موٹر سائیکل میں ہے میں خود ٹریول کر رہا ہوں تقریباً 29 ایرز ٹوریزم سے ریلیٹڈ ہوں ہر طرف گیا چالیس سال ہوگی تو دس سال سے شروع ہے عمر میں نہیں بتاؤں گا میں بھی چھپاتا ہوں لڑکیوں کی طرح ٹھیک ہے جب سے ہم نے اس کو ٹو ویل کو انٹریڈیوز کر آیا ہے انٹرنیشنلی تو اس کا کوئی کمپیرزن نہیں ہے میری مسس پیچھے بیٹھیں ہیں جھوکے میرے ساتھ بیٹھ کے آئیں اور اٹ ٹوک اس ایٹین آرز ہم نے چھ بجے صبح اسلامباد سے چلے اور رات کو بارہ بجے ہم بمبوریت پہنچے بہت مشکلات سے گزرتے رہے لیکن کسی کو بتایا نہیں کہ آخری جو مرلہ ہے وہ سب سے زیادہ مشکل ہے کیونکہ ہاں رات کو جب ہم یہاں آئیون کو کروس کیا اور وہ جو آف روڈنگ کیونکہ لائٹس ہر بائیک کی اتنی پاورفل نہیں ہوتی کہ وہ اس ویلی کو بھی دیکھیں رستے کو بھی دیکھیں بہرحال ہم نے سب نے نظر جو ہے روڈ پہ رکھی بھی تھی اور الحمدللہ ہم خیر خیریت سے پہنچ گئے تھوڑی سی اونچ نیچ ہوئی ہے جس طرح میں اور میسیس دونوں ہم ہوتل پہنچنے سے دقیبان ایک کلومیٹر پہلے سلپ ہو گئے اور گر گئے الحمدللہ لیکن خیر خیریت سے سارے پہنچے اور ابھی اس فیسٹیول کے بعد کل ہماری واپسی ہے اور کچھ بائیکرز ہم ڈائی ورڈ ہو رہے ہیں وہ مستوج اور شندور کو جید ایکسپلور کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ فردر جائیں گے آگے اور مستوج اور شندور کو کرتے ہوئے گلگت بلتستان انٹر ہوں گے اور جن کے پاس تھوڑا چھٹیوں یا اس کا ایشو ہے تو وہ ایس پر سکیجول کلم واپس اسلام آباد جائیں گے نیکس دی ہم آپ سے بات کریں گے اسلام علیہ محمد ارفان نام میرا اسلام آباد سے تعلق ہے اور یوسف بھائی کے ساتھ دو دار پندرہ سے ٹیچ ہیں ویسے تقریباً مجھے کوئی پندرہ سال ہو گئے ہیں ٹریبلنگ کرتے ہوئے تو الحمدللہ یہی ہے کہ ٹو ویل کا ایک اپنا مزہ ہے اور جب سے یوسف بھائی کے ساتھ اٹیچ ہوئے ہیں تو واقعی پاکستان کو ایکسپلور کرنے کا ایک مزہ آ رہا ہے دیکھیں خوبصورے شخصید اور خوبصورے لوگ کے ساتھ اور ان کے ساتھ سیکھنے کو بھی بہت کچھ مل رہا ہے جیکی بھائی جی نام میرا جیکی ہے سایہ ویسے تقریبا سایہ یہاں آیا ہوئے کلاش تو بہت ایدوانجر سے گزرہ ہے بہت ایدوانجر سے گزرہ ہے وہاں چینیز ہیں ویسے میں چینیز ہیں یہ بولا ہے یہ تو بولا ہے آپ بلومتے ہیں بہت شکریہ اس لئے بلومتے ہیں بہت شکریہ پاکستان 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 چون پا یونی وان سوئی ہی 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 اسلام علیکم میرا نام سے یہ دہمد ہے سوابی سے بلانگ کرتا ہوں اور تقریبا ٹینئر سے ٹریبلنگ کر رہا ہوں سیکسیئر سے بائیک پہ رائیڈنگ شروع کیے اور گوادر تک پنجراب تک نے رائیڈ کیے سارے کٹوں نے تو بڑا مزا تھا ہے ٹو ویلز پہ پختانوں دا پا رہا پختانوں دا پا رہا پختانوں کو دیر کم رہو زی جی آہ پنجاب والا کراچھے والا دیر زیادہ خلق رہو زی پکاردار جمو پختانم رہو زی ٹریبلنگو کی فیملی سر رہو زی پاکستان اچم ڈیرزاد سیف تھے ٹھول پھاردہ پیارہام جی اسلام علیکم میرا نام احسن پاشا ہے میرا پہلا ٹور تھا تو ازامدللہ یوسف کے ساتھ کی ہے بہت اچھا ٹور تھا مزا آیا ہے بہت مزا ہے جی اور میں ہر کسی کو کریں گے نیکش بھی کروں گا اور ہر کسی کو ریکمینڈیشن ہے اگر آپ کر سکتے ہو تو ٹو ویلز پہ کرو مزا ہے بہت مزا ہے اسلام علیکم جی میرا نام سید شاکار ہے میں پشاوار سے بلاؤن کرتا ہوں میرا بھی گروپ کے ساتھ پہلا ٹور ہے اور بہت اچھا ایکسپیرینس رہا ہے اور انشاءاللہ اور بھی ٹورز کریں گے اور یہ ویلی ایکسپلور کرنے ضرور آئیں گے دوبارہ اور کلچر جو ہے پروموٹ کرنا چاہئے ان کا کیونکہ کلچر اڈکلائن پہ عبادی بھی ان کی گھٹ رہی ہے تو سب دوستو سے زیادہ درخواست ہے کہ ان کلچر کی عزت کریں اور ان کو اور بھی پروموٹ کریں انشاءاللہ ضرور شکر لگائیں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم میرا نام عزمہ یوسف ہے اور میں دوہزار پندرہ سے بائک پہ ان کے ساتھ ٹریول کر رہی ہوں اور کافی نورٹ ایریا تو میں نے ان کے ساتھ انہی گروپ کے ساتھ کافی سفر کیا ہے اور بہت ایڈونچر لائف گزاری ہے ان کے ساتھ پھر میں نے کلائمنگ سٹارٹ کی ساتھ ہی اور جی ابھی یہ کہ ہمارے ساتھ کوسٹر بھی تھی ان کا ارادہ تھا اس ایریا کا اس جگہ کا وزٹ کرنے کا تو میں کوسٹر میں نہیں بیٹھی بلکہ میں نے ان کے ساتھ ہی بیٹھنے کا ڈیسیجن لیا کہ مجھے ایڈونچر بہت پسند ہے اور بائک رائیٹ پہ نورٹ میں جیسے آف روڈ جاتے ہیں تو جتنا اس میں مزہ آتا ہے ایڈونچر ہے آپ گرتے بھی ہو سیکھتے ہو لن کرتے ہو اور چوٹ بھی لگتی ہے اور کافی نیچر کو بھی انجوائے کرتے ہو ساتھ ساتھ تو وہ جو مزہ بائک پر ہے پیچھے بیٹھ کے انجوائے کرنے کا اور اس رائیٹ کا وہ میں بہت اس کو خوشی سے انجوائے کرتی ہوں اور کوسٹر میں مجھے اس کا اتنا مزہ نہ آتا اور یہ ایک ایسا مزہ کی بات ہے کہ ایک زندگی کا ساتھی اور سفر کا ساتھی ساتھ ہو تو تب آپ کو کیسا لگتا ہے جی تب تو بہت زیادہ انجوائے کرتی ہوں کیونکہ اکیلے بھی میں نے ٹریول کیا ہوئے میں نے ٹریکنگ کی ہوئے ہیں لیکن جب ان کے ساتھ میں ٹریول پہ جاتی ہوں ایڈوینچر کسی اس پہ ٹریپ پہ یا کسی ٹور پہ جاتی ہوں تو مجھے اور زیادہ مزہ آتا ہے کیونکہ یوسف بہت رسک لیتے ہیں اور جب رسک لیتے ہیں تو پھر اس میں اور مزہ آتا ہے اور کافی انجوائے کرتے ہیں میں اس کو انجوائے کرتی ہوں نہیں وہ ناراض نہیں ہوتے وہ ابھی ماشاءاللہ سمجھدار ہو چکے ہیں تو دونوں پیرنٹس کو چھوڑ دیتے ہیں انجوائے کریں لائف آپ نے بہت ٹائم ہمارے ساتھ گزارا تو ہم دونوں پھر اس وقت کافی گھوم پھر رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں دونوں لاہور سے بلانگ کرتے ہیں نہیں ہم دونوں پشاور سے پشاور سے دونوں پشاور سے تو کوئی اس سے ہٹکی کوئی جوب ہوئی رہا بھی کرتے ہیں میں ٹوریزم کمپنی کو رن کر رہا ہوں اور انہوں نے یہ نہیں بتایا یہ پاکستان کی پہلی خاتون تھی جو سات ہزار میٹر گولڈن پیک جنہوں نے کلائم کی ویدن پاکستان تو یہ دو ہزار سترہ میں انہوں نے کیا تھا دس مہینے میں کوئی تین پیک یعنی گھر سے نکلنے کے بعد اور پھر یہ ایڈونچر کیا جو کہ بڑا انیوشول ہوتا ہے تو یہ عزاز بھی ان کے پاس ہے میں ٹوریزم سے ریلیٹڈ ہوں اور بہت زیادہ کوشش ہم دونوں کرتے رہتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کو پروموٹ کریں اس کا پوزیٹیف ایمیج سوشل میڈیا جتنی ہماری طاقت ہے جتنی اپروچ ہے اس میں ہم دونوں کوشش کرتے رہتے ہیں میرا صرف یہ پیغام ہے کہ میں ہر ایک کو یہ کہتا ہوں کہ اگر زندگی میں میری کوئی ارننگ ہے تو میں نے دنیا کا جتنا حصہ دیکھا ہے وہ میری ارننگ ہے اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے جس کے پاس موقع ہو تو وہ ضرور جائے میں ہمیشہ سے یہی کہتا ہوں دو جنت ہیں ایک اوپر ہے اور ایک زمین پہ ہے جس کا نام ہے پاکستان تو اس کو ضرور دیکھیں ضرور دیکھیں جیسے یہ مانٹینز بھی ہیں اور ساتھ بائیکرز بھی ہیں سپیشلی خواتین کے لیے ایک پیغام ہونا چاہیے کہ ہماری پاکستان کے ایک نیشنل جس کو کہتا ہے نیشنل ٹیلنٹ پورے پاکستان میں جو ہوتا ہے نا پاکستان کے بہت ٹیلنٹیڈ لوگ ہیں اور پاکستان پوری دنیا میں اپنا نام بنواتا ہے تو یہ جن شخصے سے ہم بیٹھے ہیں میں مزمہ انہوں نے ساتھ ازار بلندی کیا ہوا اور ون کیا ہوا تو ان سے ہم یہ بات کریں گے پیغام لیں گے خواتین کے بارے میں کہ وہ آگے بڑھنا چاہیے ان کو اور کیا کرنا چاہیے یہ آپ بتائیں جی ابھی تو کافی خواتین بائیک رائیڈرز بھی بن چکی ہیں اور بہت ساری کلائمنگ بھی کر رہی ہیں اور کافی اس فیل میں آ چکی ہیں اور میرا فی میل سے بھی اور میل سب سے میرا ایک ہی سب کے لئے میسیج ہے کہ پہلے پاکستان کو ایکسپلور کریں پاکستان کا کونہ کونہ دیکھیں بہت ہمارا کلچر ساؤت سے لے کے نورت پورا بہت زیادہ رچ کلچر ہے اور اپنے کلچر کو اور اپنے ملک کو ایکسپلور کریں پھر دنیا کو ایکسپلور کریں پہلے اپنے پاکستان کو ایکسپلور کریں پہلے خود دیکھیں اور لوگوں کو دکھائیں اور پھر دنیا میں جہاں کہیں فرانس جانے جرمنی جانے امریکہ جانے پوری دنیا گھومیں پھریں انجوائے کریں اور ساتھی ناظرین میں یہ کہنا چاہوں گا جو انہوں نے بات کہی اس کو آگے بڑھاتے ہیں کہ اگر پاکستان کی خوبصورتی آپ دیکھ لیں اور پاکستان کو ایکسپلور کر لیں تو میرا نہیں خیال کہ آپ دنیا میں کسی بھی ملک کو دیکھنا چاہیں گے کیوں جی ایسا ہی ہے نا ہے تو جی پاکستان زندہ بار میرا نام ڈاکٹر روزیر زبیرہ جی میں لہور سے تعلق رکھتا ہوں میں یوسف بھائی اور ان کے گروپ سے 2017 سے اٹیسٹ ہوں اور یہ میرا دوسرا ٹور ہے ان کے ساتھ بہت مزہ آتا ہے جی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے سب سے مختلف شہروں سے لوگ آتے ہیں ہم آپس میں ملکے ہسی مزاگ چلتا رہتا ہے اور یوسف بھائی خود ماشاءاللہ بہت ڈسپلنڈ آدمی ہے اور بڑا کچھ ہمت جو ہے سب سے ادھا چیز میں نے سیکھی میں نے ان سے ہمت سیکھی ہے کہ انڈیورنس انسان کو کسنا جو ہے نا وہ کانفیڈنٹ رہنا چاہیے مشکل وقت میں جب آپ کے اوپر چیلنج آتا ہے تو اس کو کیسے جو ہے تو یہ میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا اور ماشاءاللہ میرا یہی پیغام ہے جو باقی لوگ بھی آتے ہیں انٹرسٹ رکھتے ہیں کہ ایک چیز ہم نوٹ کرتے رہتے ہیں ہم اتنے دور دور علاقوں میں آ رہے ہیں کہ صفائی کا خاص خیال رکھیں تاکہ ہم جسنا اپنے گھر کو صاف رکھتے ہیں یہ سب ہمارا ہی ایک گھر ہے ہمارا ہی مختلف کلچر ہم ہی ان کے ذمہ دار ہیں اور ہماری ایک ڈیوٹی بھی ہے کہ اگر کوئی جس کو نہیں اتنا علم ہم اس کو سکھائیں پھیلائیں میرے پاس کوئی علم ہے میں اس کو دوں تاکہ یہ صدقہ جاریہ بھی ہے اور ہم مل کے ایز ای نیشن ہر مل کے برابر رکھیں اور ہمیشہ کریں گے بھی محمد عمر جان ہے ہمیں پشاور سے بلانگ کرتے ہیں محمد عمر جان صاحب آپ کیا کرتے ہیں میں بیسیکل ہی اپنا بزنس چلا رہا ہوں اسلام آباد سائٹ پہ تو اسی سلسلے میں کس سیز کا بزنس آپ کا یہ پراپرٹی تو کیسے یہ ٹائم نکالتے ہیں پراپرٹی بلکل تو بڑے بیزی ہوتے ہیں نہیں بیزی ہوتے ہیں لیکن تھوڑا سا اپنی لائف کو پاکستان کی خوبصورتی بھی خوبصورتی سب سے پہلے کیا کہنا چاہیں گے آپ پیغام کیا دینا چاہیں گے پیغام یہی دینا چاہوں گا کہ ایڈوینچر ہونے کے لیے آپ کو خود بھی تھوڑا ایڈوینچرس ہونا پڑتا ہے تو ٹائم آپ کو نکالنا پڑے گا کیونکہ آپ کو میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ زندگی میں سب سے کمتی انسان کا ٹائم ہوتا ہے تو آپ کو کچھ بھی ایکسپلور کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو ٹائم نکالنا پڑے گا یہ ٹائم یعنی کہ اپنے لیے نکالا جائے آپ پاکستان کے لیے نکالا چاہے اور ایڈوینچرس جو بندہ ہوتا ہے وہ ایڈوینچر کے لیے کچھ بھی کرتے تو کیسا کیسا آپ کو کیسا محسوس ہو رہا کہ کہاں کہاں گئے آپ کو میں تو بیسکر یہ یوسف بھائی کے ساتھ سیاہ ریڈرس ساتھ دوہزار پندرہ سینٹ آچوں اور انہوں نے ایک ہمیں ایسا پلیٹ فارم دیا ہے کہ ہم بلا جر جگ ایزیلی کہیں پہ بھی ٹو ویلز پہ چلے جاتے ہیں پاسیبیلٹی کہیں پہ ہوتی ہے کہیں پہ نہیں بھی ہوتی ہے لیکن الحمدللہ جب ٹیم ورک آپ کا ایفرٹ ہو تو یو کن ڈو ایٹ ایوری تنگ یہ کچھ سپانسر بھی ہوتا آپ کو نو نو سپانسر نہیں ہوتا ہے پرسنل ہوتا ہے لیکن بیسکل جو ہوتا ہے وہ ٹیم ایفرٹ ہوتی ہے آپ کے ساتھ ایک ٹیم ہے تو آپ ان کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہو جس کے بنا پر آپ ایزیلی ہر جگہ ٹرائول کر سکتے ہیں بہت شکریہ ہے جی السلام علیکم دیکھیں جی ناظرین ابھی ایک بڑی خوبصورت پرسنلٹی جدون صاحب کو سپیشلی بلایا جارہا ہے مجھے لگتا ہے یہ ہر دل عزیز شخصیت ہے ان سے ہم بات کریں گے تو یہ ٹورزم کے حوالے سے اور پاکستان کے والے سے کیا کہنا چاہیں گے جی سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ یہ آپ کا حسن نظر ہے کہ آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا اور میرا نام خلدون خان جدون ہے اور ہم اسلامباد سے آئے ہیں اور یہ جو بریر فیسٹیول ہے پھول فیسٹیول اس کو اٹینڈ کرنے آئے ہیں ماشاءاللہ بہت پیارا انوائرمنٹ ہے بہت پیارے لوگ ہیں پولائٹ لوگ ہیں اور ابھی ہم پہنچیں ہیں انشاءاللہ فنکشن شروع ہونے لگے تو امید ہے کہ ہم سب بہت انجوائے کریں گے زبردستی کوئی پیغام دینا چاہے تو بس میں گورنمنٹ آف پاکستان اور کے پی کے گورنمنٹ کو کہنا چاہوں گا کہ جو روڈ کی کنسٹرکشن کا کام ہے وہ جل سے جل کیا جائے تاں کہ جو ٹورسٹ کا فلو ہے وہ بہال ہو سکے اور جو یہاں کے لوکل مکین ہیں ان کی جو زندگی ہیں وہ بدل سکیں زبردستی اسلام علیکم جی کاشف خٹک میرا نام ہے تو راول پنڈی سے ان کے ساتھ آیا ہوں میں یہ سب میرے دوست سے آ رہی ہیں جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ 2015 سے ہمیں کٹھے ہیں سارے کے سارے جاتے ہیں ہمیں کٹھے بھی جاتے ہیں اکیلے بھی جاتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ شوک کیا تک بات ہوتی ہے کسی لوگ بندے کو شوک ہوتا ہے کسی بندے کو شوک نہیں ہوتا کچھ لوگ ڈرتے ہیں بائیک سے ایسی تو کوئی بات نہیں ہے اور اگر آپ یہ کرتے بھی ہیں تو یہ صرف آپ اپنی صحت کے لیے اپنے لیے کرتے ہیں کسی کے لیے نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو جیسے کہ ہمارے عمر بھائی نے بھی بتایا ہے کہ جی آپ کی اپنی صحت کے لیے بہت ضروری ہے کبھی کبھی جائے کریں تاکہ آپ تھوڑے سے ایزی فیلوں بلکل اور آپ کو پتہ لگا ہے کہ ہمارے پاکستان میں کتنی خوبصورتی ہے ٹھیک ہے نا تو باقی میں حضرات کو سب کو یہی کہوں گا لوگوں کی بنائی ہوئی خالی بدنامی کے لیے بنائی ہوئی باتیں ہیں ایسی کچھ بھی نہیں ہیں یہ سب بہت اچھا پاکستان ہے ہمارا اور آپ دیکھیں اپنے پاکستان کو پہچانیں اپنے پاکستان کو شکریہ بہت بہت ہوتی ہے توریزم کے والے سے اور پاکستان کی خوبصورتی کے والے سے السلام علیکم میرا نام بلال ہے میرا تعلق راول فنڈی سے ہے بھی ہم چترال ویلی کو ایکسپلور کرنے کے لیے آئے میں اس سے آگے ہمارا پلان ہے ہم شندور کو کروز کریں گے انشاءاللہ اور پھر ہم گلگیت میں بھی ہم انزا کی طرف بھی جائیں اور ادھر سے پھر نارانس ہوتے ہوئے ہم اسلامباد کی طرف واپس جائیں گے آسیف رفیق میرا گنم ہے میرا ملتان سے میرا تعلق ہے اور یہاں پر فیسیول اٹینڈ کرنے آئے ہیں اس کے بعد ہم نے یہاں سے آن ورڈ ہم نے بایا بونی پھر مستوج دین شندور اس کے بعد پھر گلگیت سے کرتے تو بس آج ایدھر ٹور پر آئے ہوئے ہیں ہم لگ اسلام علیکم مشارب نائی موپنڈی سے میرا تعلق ہے اور یہاں پر چترال ایکسپلور کرنے آئے ہوئے ہیں اور اس کے بعد فردر شندور سے ہوتے ہوئے گلگیت اور بیک ہوم اور بہت انجوئے کر رہے ہیں آس اوپنی چنہ لگ تینکیو